اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پانچ اشاریہ دو کا سوال نمبر پہلا ہم اس ویڈیو میں حل کرنے والے ہیں آئیے پہرے طلبہ ہم سوال دیکھتے ہیں کہ آئے ہیں سوال ہے کہ شکلوں میں ضربت الاجلہ اے بی سی ڈی متوازل اجلہ ہے یہ جو ہے اے بی سی ڈی یہ متوازل اجلہ ہے اور نقطہ پی اور نقطہ کیو بالترتب زلہ اے بی اور زلہ ڈی سی کے وستی نقات ہے تو ثابت کیجئے کہ اے پی سی ڈی یہ متوازل اجلہ ہے کہہ پہرے بچوں ہم جو ہے دیاوہ سے شروع کرتے ہیں ہم کو دیاوہ ہے کہ اے بی سی ڈی جو ہے ایک متوازل اجلہ ہے ہم وہ لکھ لیں گے اور ہمیں پتا ہے کہ متوازل اجلہ کے مقابل کے زلیں متوازی ہوتے ہیں تو ہم کہیں گے اے بی اور ڈی سی یہ جو ہے ایک دوسرے کے متوازل ہے آئیے اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں گوھر سے تو اے پی بی یہ ہم خطی نقات ہے اور اسی طرح سی کیو ڈی یہ بھی ہم خطی نقات ہے تو ہم اے بی اور سی ڈی کو متوازل کہہ رہے ہیں تو ہم اے پی اور سی کیو کو بھی متوازی کہیں گے کیونکہ ہم قطی نقاتے ہیں ہم نے لکھے یہاں پر قطع اے پی متوازی ہے قطع سی کیو کے اور اس کو ہم دیں گے مساوہ نمبر ایک اور ہم جانتے ہیں کہ متوازل اجلہ کے مقابل کے زلیں مساوی ہوتے ہیں تو ہم یہاں لکھ لیں گے کہ اے بی برابر ہے سی ڈی کے ہم وجہ لکھ لیں گے یہاں پر کہ متوازل اجلہ مقابل کے زلیں ہم اب انہی کو جو ہیں ایک بٹے دو سے ضرب کر دیں گے تو ہم لکھیں گے ہم طرفین کو ایک بٹے دو سے ضرب کرنے پر ہم جیسے ایک بٹے دو سے ضرب کریں گے تو یہ ہو جانگا ایک بٹے دو ضرب ای بی برابر ایک بٹے دو ضرب سی ڈی اب ہم اگر اس شکل میں گھور سے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نکتہ پی جو ہے وہ ای بی کا بستی نکتہ ہے اور نکتہ کیوں جو ہے وہ زلہ سی ڈی کا بستی نکتہ ہے تو ہم انہی کا استعمال کریں گے اور ہم اگر اے پی نکالنا چاہے تو ہم کہیں گے اے بی کا آدھا حصہ اے پی ہے تو ہم اس کو اس طرح لکھیں گے کہ ایک بٹے دو اے بی برابر رہے گا اے پی کے اے پی جو ہے وہ اے بی کا آدھا حصہ رہے گا اور اس کو ریاضی لینگویج میں ایسا لکھیں گے کہ ایک بٹے دو اے بی برابر اے پی کے اور ہم اس کو وجہ لکھ لیں گے یہاں پر کہ پی زلا اے بی کا وستی نکتہ ہے ہم اس کو مساد نمبر دو دے دیں گے اسی طرح جس طرح ہم نے یہ لکھیں اسی طرح یہ بھی لکھیں گے کہ ایک بٹے دو سی ڈی یہ برابر رہے گا سی کیوں کے کیونکہ ہم کہیں گے کیوں جو ہے زلا سی ڈی کا وستی نکتہ ہے اور ہم اس کو مساد نمبر تین دیں گے آئیے ہم مساد نمبر ایک مساد نمبر دو اور مساد نمبر تین کا استعمال کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اے پی جو ہے وہ ایک بٹے دو برابر ہے اور اگر ہم اوپر چلیں تو ہم جو ہے ایک بٹے دو اے بی یہ ایک بٹے دو سی ڈی کے برابر ہے تو ہم یہ کہہ سکتے کہ ایک بٹے دو اے بی ایک بٹے دو سی ڈی کے برابر ہے تو اے پی جو ہے وہ سی کیوں کے برابر رہے گا تو ہم لکھ لے دیں کہ مساوات ایک دو اور تین کی بنا پر اے پی برابر رہے گا سی کیو کے اور اس کو مساوات نمبر چار دیں گے اب ہم ان تمام مساوات کے بعد زوربت اللہ اے پی کیو سی اس میں جو ہم دیکھتے ہیں زوربت اللہ اے پی سی کیو میں اب قطع اے پی متوازی ہے قطع سی کیو کے ایک کی بنا پر اے پی جو ہے وہ سی کیو کے متوازی ہے مساوات ایک کی بنا پر ہم نے یہاں پر لکھیں اور قطع اے پی متماسل ہے قطع سی کیو کے قطع اے پی متماسل ہے قطع سی کیو کے اور وہ ہم نے مساوات نمبر چار کی مدد سے دیکھے کہ اے پی جو ہے وہ سی کیو کے برابر ہے ہم یہاں لکھ دیں گے چار کی بنا پر اور ہم نے اس سے پہلے ایک مسئلہ پڑے تھے اس مسئلے کا بیان لکھ کر جو ہے ہم یہاں پر ثابت کر دیے ہم وہ مسئلے کا بیان لکھ لیتے ہیں مسئلے کا بیان ہے کہ کسی زوربت لزلا کے مقابل کے ازلا کی ایک جوڑی متوازی اور متوازی اور متماسل ہو تو وہ متوازی لزلا ہوتا ہے ہم اس بیان کو ثابت کر چکے ہم اس سے پہلے کی ویڈیو میں کہ کسی زوربت لزلا کے مقابل کے ازلا کی ایک جوڑی متوازی اور متماسل ہو تو وہ متوازی لزلا ہوتا ہے ہم نے ابھی دیکھے کہ اے پی متوازی ہے سی کیو کے اور اے پی متماسل ہے سی کیو کے ہم نے ایک جوڑی کو متوازی اور متماسل بتا دی تو ہم یہ کہہ سکتے کہ اے پی سی کیو یہ متوازی لزلا ہے ہم لکھ لیتے یہاں کہ زوربت لزلا اے پی سی کیو متوازی لزلا ہم نے لاس میں لکھ دیئے کہ زوربت لزلا اے پی سی کیو متوازی لزلا ہے اس طریقے سے ہم نے مشک نمبر پانچ اشاریہ دو کا سوال نمبر پہلا یہاں پر اس ویڈیو میں ثابت کیے کہ زوربت لزلا اے پی سی کیو متوازی لزلا جزاکاللہ اللہ حافظ